بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں سیویر آف مینکائن آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے سیویر کہتے ہیں نجات دہندہ اور مینکائن انسانیت کو سینچری جو ہے وہ وقت ناپنے کا ایک پیمانہ ہے ہنڈرڈ یئرز سو سال کو ایک سینچری کہتے ہیں اور ورج کا مطلب ہوتا ہے دھانا کنارہ اور کیوس کا مطلب ہوتا ہے افرہ تفری تباہی تو اگر ہم اس کا با مہاورہ ترجمہ کریں ان سینٹینس کا تو بنتا ہے پانچویں اور چھٹی صدی میں انسانیت تباہی کے دھانے پر تھی کیوں تباہی کے دھانے پر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے اور شادی کرنے کی تعداد کی کوئی حد نہیں تھی عورت کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور اسے بقاؤ مال کی طرح بیچا جاتا تھا اس کے علاوہ سلیوری غلام بنائے خریدے جاتے تھے اور ان کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک ہوتا تھا انسانوں کو خریدہ اور بیچا جاتا تھا عورت اور خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بوت پڑے ہوئے تھے لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے اس کے ساتھ بہت سارے بوتوں کی پوجہ کرتے تھے it seemed that civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling seemed لگ رہا تھا یا دکھائی دے رہا تھا ایسے نظر آ رہا تھا grow کہتے ہیں بڑھنے کو جیسے آہستہ آہستہ ایک پودہ بڑھتا ہے چھوٹے سے پودے سے بڑا پودہ بنتا ہے crumbling کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کامپنا ٹوٹ جانا چورا چورا ہو جانا اگر ہم اس کا باب محاورہ ترجمہ کریں it seemed that civilization ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے پھلنے پھولنے میں چار ہزار سال لیے ہیں وہ کامپ رہی ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے thousand years ہزار سال چار ہزار سال at this point in time اللہ almighty raised a رسول among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith اب ہم at this point in time اس نکتے پہ raised کہتے ہیں اٹھانا انہی لوگوں میں سے اللہ نے ایک رسول اٹھایا humanity جس نے انسانیت کو زندہ کیا اور ignorance کا معنی ہوتا ہے جہلیت انسان اکل کا استعمال نہ کرے اور جاہل ہوں جیسی باتیں کرے اگر ہم اس کا بامحاورہ اور light of faith ایمان کی روشنی یعنی اللہ نے ان کی زندگیوں کو نبی کے ذریعے ایمان کی روشنی دی ایک اللہ کو مانو لڑکیوں کو اولاد کو قتل نہ کرو اس وقت اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جس نے انسانیت کو جہلیت کے اندھیرے میں ایمان کی روشنی بخشی یعنی جب آپ اپنی آنکھوں اور اپنی اکل سے کام نہیں لیتے تو آپ جاہل ہیں آپ ویسے ہی ہیں جیسے اندھی ہیں تو اللہ کے نبی نے انہیں روشنی دکھائی جیسے سورہ احزاب میں آتا ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باق کسی کے تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں اور ہے اللہ ہر چیزے بخبر سورہ بکرہ میں آتا ہے جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہیں ایک رسول تمہیں میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیات اور پاک کرتا ہے اور تم کو تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اللہ کی حکمت سکاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے سورہ نساء میں آتا ہے کہ اے محمد لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا اللہ اس بات پر گواہ ہے جس نے عطا کی رسول کی درحقیقت عطا کی اس نے اللہ کی وین حضرت محمد واس 38 years of age he spent most of time in solitude and meditation solitude and meditation solitude کہتے ہیں اکیلہ یعنی بلکل اکیلے جو ہیں تنہائی میں بیٹھ کر meditation غور و فکر کرنا مراقبہ کرنا تو اللہ کے نبی بلکل اکیلے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 38 سال کے تھے تو آپ زیادہ تر وقت اکیلے میں عبادت کرتے تھے meditation مراقبہ عبادت غور ہوتا ہے آپ کہاں پہ غور و فکر کرتے تھے آپ in the cave of hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty retire کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کش یعنی دنیا سے کنارہ کش شوکر بلکل اکیلے میں cave کہتے ہیں گھار کو اور گھار حرا میں کچھ گھار حرا میں آپ پانی اور خوراک کے ساتھ دن اور ہفتوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے تو پیارے بچوں اس جو ہم نے پیراگراف پڑھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر آج بھی ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کریں ان کی پیروی کریں تو پھر ہی ہم روشنی کی رستے پہ چل سکتے ہیں اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں ہمیں نبی کی صیرت پڑھنی چاہیے اور آپ کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں